یہ دیکھیں جی چکن ہمارا ہو گیا ریڈی چولا کر دیا میں نے بند یہ دیکھیں جی خستا قسم کی کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ان کو لے کے چلتے ہیں ٹیبل پہ السلام علیکم ویلکم ٹو سمیہ ازر سوئی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج جی صبح صبح کا آگاز نہیں کہوں گی دوپیر کا آگاز کہوں گی ہو چکا ہے کیونکہ آج سو کے کافی لیٹ اٹھے ہیں تو اب نماز وغیرہ پڑھ کے تو نیچے چلی تھی میں نے کہا چلیں جی جا کے اپنی ریسپیاں تیار کروں اور ساتھ اپنی فیملی کو بھی نیچے لے کے چلتی ہو کچن میں تو چلیں آئیں جی میرے ساتھ کچن میں چلیں جی نیچے چلتے ہیں کچن میں جی پہنچ چکے ہیں اور سوچ لیا ہے آج کیا کیا بنانا ہے آج جی آپ کو دیں گے بڑی مزے کی ریسپیاں آج جی سب سے پہلے ہم بنائیں گے چرسی کرائی اب آپ کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا دل چاہے سمیہ رسوئی پہ جائیں اور نکالیں ریسپی چرسی کرائی کی اور جلدی سے بنائیں اور کھائیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت چند مسالوں کے ساتھ یہ بنائی جاتی ہے تو میں نے کہا رمضان میں یہ بہت اچھا ہے کہ زیادہ مسالے نہ یوز کیے جائیں ورنہ بہت زیادہ مسالے کھا کے نہ بڑی پیاس لگتی ہے پھر آپ کو تو میں نے یہی سوچا کہ آج بنائیں گی چرسی کرائی اور ساتھ بناؤں گی کیمے کی کچوڑیاں یہ کچوڑیاں بھی بھائی میرے دماغ میں کافی دنوں سے گھوم رہی تھی بنانی ہے بنانی ہے بنانی ہے آج میں نے کافی دل بڑھا کیا تو میں نے کہا نہیں جی آج تو لازمی کچوڑیاں بنیں گی تو وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلے آئیں پہلے بناتے ہیں چرسی کرائیں تو انگریڈین کی طرف آتے ہیں اویلی وائل چکن یہ تقریباً ون کےجی ہے اسی حساب سے باقی ساری چیزیں ریڈی کی ہیں اس میں جائیں گے پانچ ٹرماتر آپ چار سے پانچ ٹرماتر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سارا فلیور جو ہے ٹرماتروں کا یعنی ہے تو یہ گارنش کریں گے گرین چلی کے ساتھ اور یہ ادرک کے ساتھ سلائس کیا ہوا تو یہ گارلک اور جنجر کا پیسٹ ہے اور اس میں جائے گا جی نمک اور کالی میرش بس اتنے سارے یہ مسالیں ہیں اور اسی سے یہ بنتی ہے چرسی کرائی اور اتنی مزے گی لگتی ہے یہ میرے بچوں کو بہت پسند آئی چرسی کرائی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی جائے اور آپ بھی رمضان میں بنائیے کم مسالوں کے ساتھ کھائیے اور اپنا جو مزے دھبالا کیجئے چلیں جی ایک کرائی لے لیے اس میں ڈالتے ہم اویل اویل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا جیسے نارمل جب ہم کھڑائی بناتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ چولا کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں چکن چکن کو ہم اویل میں فرائی کریں گے اویل اتنا ہونے چاہیے کہ اس میں اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ہم گارلک اور جنجر کا پیسٹ ویسے جو اویل اتنا ہی جو پشاوری لوگ ہیں وہ گارلک اور جنجر نہیں ڈالتے ہیں ہم پنجابی لوگ ہیں تو ساڑا گزارہ نہیں ہوندہ تھوہم درگ تو بغیر ایسے لیے اسی تھوڑا جیلازمی بھی چپان دے ہیں کچھ لوگ نا تھوہم درگ کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بھی ڈال لگتے ہیں جالی میں ڈال کے نا تو اس کا پانی نکال لگتے ہیں چلیں جی اب اس کو کرتے ہیں ہم پھرائی یہ دیکھیں جی چکن ہونا پھرائی اب اس کو توڑا سا اور زیادہ کریں گے چکن کا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا اس کو مردی ایک سے دو منٹ کے لیے اور کریں گے چکن جی پھرائی مردی پھرائی بس این چکن جی چکن جی چکن جی مردی سکر ٹکا تکن جی اور اپنے ایسے رکھ لینا اب چولا کر دینا آنچ اس کی میڈیا سلو اب اس کو طبیب بن ہم سلو آنچ پہ رکھیں گے دس منٹ کے لیے اور کہ چکن بھی اس میں کر جائے اور ٹماٹر بھی جب ہماری ٹماٹر ہو جائیں گے سوفٹ تو پھر ان کے چھلکیں اتار لیں گے ہم اب اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً سا سے آٹھ منٹ کے لیے ان کو جی رکھے ہوئے تقریباً سا سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ان کا چھلکہ دیکھیں سوفٹ ہو گیا اب اس کو اتار دیتے ہیں اس طرح پکڑ کے چھنٹے کے ساتھ اتر جائے اتر جائے اسی طرح ہم سب کے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں جس سب کے اتار لیے ہیں اب اس کو کٹتے ہیں میش ان کی بن جائے گی پیسٹ بڑی اچھی اس کے اندر ہم چھولا کر دیتے ہیں تھوڑا سب تیز یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہو گیا کہ یہ دو اوپر ڈوئی لگ ماری ہے تو وہ میش ہو گیا یہ جتنا بھی فلیور ہے چرسی کرنائی کا یہ صرف ٹماٹروں سے ہی آتا ہے اب جی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بلک پپر پس جی آپ نے اسی طرح اس کی بنائی کرتے جانا ہے تاکہ مسالہ جتنا آپ نے رکھنا ہے اسی حساب سے تو جب یہ اچھی طرح بھون لیں گے تو یہ اویل چھوڑ دے گا مسالہ تب تک آپ نے بھونتے رہنا اس کی اقریبا اس کو دو سے تین منٹ تو ہو گئے مجھے ہم مزید اس کو رکھیں گے چکن بھی نہیں لی یہ گل چکا یہ بھونتے 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 بھی ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا چکن ٹائم اتنا نہیں ہے اس کا وہ بنتا دیکھیں کتنا مزید آئی ہے یہ دیکھیں کہ مسالے نے اویل چھوڑ دیا ہے اب اس کو گانش کرتے ہیں ہم جنجر کے ساتھ دیکھیں گرین چیلی یہ چاڑ سے پانچ تھی چھوٹی چھوٹی تھی اب اس کی بلکل ہلکی سیاچ کر کے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو اب یہ کچھوڑیاں کی چیزیں انگریڈیاں سب سے پہلے ہم ڈو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ پلین فلاور ہے یہ دو کپ ہے یہ بھر کے نہیں یہ چھوٹی سے دو کپ ہے اور یہ جائے گا جی اس میں گی اور تھوڑا سا نمک اب پہلے اٹا گون لیتے ہیں تھوڑا سا پہلے نمک ڈالتے ہیں اس کے اندر اور اب ڈالتے ہیں جی گھی اس کو کپتے ہیں مکس آپ نے مکس کرنا ہے جب یہ ہاتھوں میں ایسے بننے لگ جائے مطلب جڑنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھیں آپ کا آٹھا جو ہے نا وہ رڈی ہے پانی ڈال کے گوننے کے لیے یہ دیکھیں جب اس طرح ہو جائے نا یہ مٹھی میں بند گھی کریں تو یہ جڑ جائے آپس میں اب اس میں پانی ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ گن دیں گے نہ زیادہ سکت ہو اور نہ زیادہ سوفٹ جیسے تقریباً آٹھا ہی گندا جاتا ہے ویسے ہی ایسے ٹھیک ہے دو دیکھیں جی ہماری ریڈی ہو گیا ہے اب اس پہ تھوڑا سا اوپڑا گی لگا کے تو اس کو ریسٹ ہافن آور کے لیے رکھ دیں گے اتنی دیر میں پاکی کی چیزیں کیمے کے انگریڈین ریڈی کر لگتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن ہمارا ہو گیا ہے ریڈی چولا کر دیا میں نے بند کچوریوں کی جی فیلنگ کے انگریڈین ریڈی ہو چکے ہیں یہ لیم کا کیمہ ہے آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیم ہی اس کا طریقہ ہے بنانے کے لیے اور ایک پیاز ہے گارلک اور جنجر کا تھوڑا سا پیسٹ ہے اور گرین چلی کا اور یہ تھوڑا سا گھی ہے نمک چلی فلیک دادرہ کیا ہوا سوکا دھنیا اور دادرہ کیا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ چلے آئے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کرتے ہیں چولا کر دیتے ہیں ہم کیمہ کیمہ کیمے کو بھونے گے ہم اس گھی میں سب سے پہلے ہیں ہمیں سب سے پہلے ہیں گارلک اور جنجر تاکہ کمی کیمہ کی سمیل ہے وہ چلی جائے کیمے کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس کو مزید تھوڑی دیرہ اور کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے اس کو بھونتے ہوئے پاہن سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہاتھ کرتے ہیں گرین چلی سوٹھی راب دیتے ہیں یہ مسالیں تو اب جا رہا ہے جی کیونکہ onion بھی جو ہے نا وہ پانی چھوڑتا ہے وہ بھی ابھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں اچھی طرح mix اس کی میڈیم آنچ رکھ کے تو ہم اس کو رکھ دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے کیونکہ اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ اس کا پانی درائی کرنا ہو جاتا تو اس لیے ابھی پیاس ڈال دی ہیں جتنا بھی پانی چھوڑیں گے نا تو یہ بار میں اس کو ہم دھون لیں گے پھر دبارہ اب اس کو رکھ رکھتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم آج پہ ساتھی جی ہم ایک لیوی سی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے چاہیے تھوڑا سا گی یہ 2 ٹیبل سپون ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اب اس میں ڈالوں گی کون فلاور تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا نو فور دوسرے والا جو مٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ والا نہیں یوز کرنا آپ نے تھوڑا سا یہ ڈالوں گی اور اس کو آپ نے اچھی طرح میکس کر کے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے تو قریب بن تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ جم جائے تو پھر اچھی طرح آئیے اس کے اوپر جیسے روٹی بناتے ہیں اس کے اوپر پھر یہ اس کی تیہ لگا کے تو پھر وہ بنائیں گی پچھوڑیاں یہ پتہ نہیں کیا گر گئے اور زیرہ لگ گیا اس کو رکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے تیہرہ ان científic کی پچھوڑیUS تو سکتہ نہیںا اصداش ubiquی روٹی بناتے ہیں اصدری تیہرہ ساکہ next تو لاک Bever پھر مارا کیمہ ہو جانا جائے دیکھیں یہ مزیدار قسم کا مارا کیمہ ہو گیا جائے دیکھیں تو اب تھوڑا سا دھنیا ڈالتے ہیں فریش والائی میرے پاس اب جی تیار کرتے ہیں ہم اپنی آگلتی ہیں آٹے کو مل گئی ہے بہت ساری ریسٹ یہ دیکھیں جی ڈو ہو گئی ہماری ڈڈی اب اس کے بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیریں اس کو ہم ہاف کاٹ لیتے ہیں اس طرح اس طرح جتنی آپ نے بنانی ہے اسی حساب سے آپ بنا سکتے ہیں پیڑے یہ دیکھیں جی اس طرح چھوٹے چھوٹے بنا لوں گی یہ دیکھیں جی پیریں ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اب روٹی بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی روٹی ہم نے بیل لیا ہے اب یہ دیکھیں جی روٹی ہم نے بیل لیا ہے یہ جو اس کی لیوی بنا کر رکھی ہوئی تھی میں نے فریج میں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گئی ہے یہ اگنور کیجئے گا میں اسے زیرا گر گیا ہم نے بیل لیا ہے تو اب یہ اس کے میڈ ڈل میں لگاتے ہیں ہم اس طرح اس کو جی کرتے ہیں اس طرح پھر جی اس طرح اس طرح ان کو یہاں سے نا تھوڑا سا اس طرح بند کرنا ہے اور یہ بھی اس طرح اس طرح بنا کے تو آپ نے ان کو ٹونٹی مینٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پیریں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ریسٹ کی بڑی سکھا ضرورت ہے وہ بچارے تھک گئے ہیں اب تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان کو ریسٹ دیتے ہیں اب جی دبارہ ان کو دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو دبارہ اس طرح ہم ان کو روٹی کی طرح بنا کے تو ان کو دبارہ اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں وہی جو لیوی سی بنای ہوئی ہے بھائی اس کے بھی بڑے ٹکشن ہیں یہ دیکھیں اس طرح لیرے بنے گی بھائی اس طرح بھائی اس طرح بھائی اس طرح یہاں سے پکڑ کے تھوڑا ساپنے دبانا ہے ٹھیک ہے تاکہ کھلے نا اور سیم اس طرح ادھر سے بھی پکڑ کے تو یہ جی واپس اس طرح اپنے بنانے ہیں یہ دیکھیں جی دوبارہ اس طرح میں نے ان کی رول بنا کے تو ان کو تیہ کر کے تو رکھ دیا ہے اب دوبارہ ان کو رسٹ پہ رکھتے ہیں ان کو بھی رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ہاتھ کے ساتھ ہی کروں گی اس طرح روٹی کی شیپ دوں گی اسی طرح آپ نے اس کو گول گول گمتے جانا ہے تو جو اس کے کنارے ہیں تھوڑے پتلے ہو اور ادھر سے تھوڑی سی موٹی ہو کیونکہ ادھر ہی تو ہم نے فل کرنی ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں روٹی بن گئی ہے اس کو ایسے لیں گے ہاتھ میں چمچ کے ساتھ ڈالیں گے ہم کیمہ اس طرح اس کو اس طرح ایسے کونوں میں پکڑ کے اس کو یہ دیکھیں اس طرح اس کو ایسے کر کے یہ دیکھیں ہماری کچوریاں ہماری ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کچوریاں ہماری ہو گئی ہیں ریڈی اب اوئل رکھ دیا ہے اوپر تو اب ان کو ڈالتے ہیں اوئل میں ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ اوئل رکھیں تو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ان کو پکانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ کافی زیادہ اس کے اندر لیر بن چکی ہیں تو وہ ٹائم لگے گا اندر سے پکتے ہوئے اور میڈیم ہیٹ پہ ہم ان کو رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر جب یہ اور پک جائیں گی پھر تھوڑی سی اور تیز کر کے تو پھر ان کو فلی کک کر لیں گے گولڈن کلر کی یہ دیکھیں جی مزے دار کچوریاں ہو گئی اب جی ان کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کی آنچ جو ہے تھوڑی سی تیز کر دیتے ہیں میڈیم آنچ پہ اب میڈیم آنچ پہ ہم ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں جی ان کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو ان کی سائیڈیں بھی میں نے چینج کی ہیں اور یہ دیکھیں پھول کے کتنی بڑی ہو گئی ہیں تو اب تھوڑی سی اس کی آنچ اور کرتے ہیں تیز اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے ان کو کرتے ہیں اور کک تو پھر جی کچوریاں ہو جائیں گی ریڈی یہ دیکھیں جی ہستا قسم کی کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ان کو لے کے چلتے ہیں ٹیبل پہ چلیں جی اب آپ کو لے کے جاتے ہیں ٹیبل کی طرف چلیں جی ٹیبل پہ پہنچ گئے اب ہے ہمارا روزہ کھولنے کا ٹائم تو میں آپ کو کچھ اوری توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خستہ قسم کی بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ very nice and yummy چلیں جی جیسے ہی ہم روزہ کھولتے ہیں پھر کھائیں گے انشاءاللہ اب دیں جی ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولئے گا اور کھائیں مزے کے عام i hope آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا